ہیلو فرنس میں ڈاکٹر آبیتر سائن آج کی نئے ویڈیو آپ سب کو بہت بہت سواگت ہے اور آج کی ویڈیویں بات کریں گے کومن ہومپیتک میڈیسن کے بارے میں جس کا نام ہے لہوپیلیا انفلیٹا مادر ٹنکچر اس میڈیسن کا کیا کیا ایکشن ہے اور کیا کیا سمٹمز ہیں جن کے بیس پہ ہم ایزلی اس میڈیسن کو گھر پر یوز کر سکتے ہیں یہ میڈیسن خوبہ ہو ایپی کوک کی طرح ہے اس کے سمٹمز میچ کرتے ہیں ایپی کوک سے بس ڈیفرنس جو ہے وہ یہی ہے کہ ایپی کوک کو ہم لمبے سامن تک یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ایکشن ہو جاتا ہے اور جبکی اس میڈیسن کو آپ لانگ ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹس اور کوئی ایکشن دیکھنے پر نہیں ملے گا اور اس میڈیسن کا ایفیکٹس جو ہے بہت اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے کیونکہ یہ مادر ٹنکچر میں ہے اور وہ جبکی پوٹینسی میں یوز کرتے ہیں ہم ایپی کوک کو اس میڈیسن کا دو سسٹم پہ بہت اچھا ریسلٹ ہے ریسپیاریٹس سسٹم اور دوسرا ہے ڈائی جیسٹیو سسٹم پہلا بات کرتے ہیں ریسپیاریٹس سسٹم میں جو ڈیزیز جو آتی ہیں وہ ہیں اسثمہ اور برونکائٹس اسثمہ کا جو سمٹمز پیشنٹ میں دیکھنے کو ملیں گے وہ ہیں کہ پیشنٹ بہت جلدی جلدی سانس لے گا جس کو ہم بولتے ہیں shortness of breathing اور difficulty in breathing جس کو ہم بولتے ہیں disnea پیشنٹ کو سانس لے بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اور چیسٹ پہ ایک جکڑن محسوس ہوتی ہے پیشنٹ کو یہ اس کے سمٹمز ہیں اور یہ سمٹمز بڑھ جاتے ہیں جب پیشنٹ تھوڑا بہت محنت کا کام کر لیتا ہے تو سمٹم بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پیشنٹ کو دکت شروع ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو آرام ملتا ہے جلدی جلدی چلنے پر تو جب پیشنٹ کو لگتا ہے کہ یہ دکت ہو رہی تو بہت جلدی جلدی چلنے لے جائے اور بلت سرکریشن انکریز ہو جاتا ہے اور اس کو سانس لینے میں آرام ملتا ہے اور جو چھاتی پہ جو جکڑن ہوتی ہے اس میں بھی آرام دیکھ رہا کو ملتا ہے یہ ہو جاتے ہیں استھماسے ریلیٹریز کے سمٹمز برونککائٹیز میں انفلامیشن ہو جاتا ہے برونککوز کا دوسرا جو سسٹم ہے وہ ہے ڈائیجیسل سسم اس سے ریلیٹری جو سمٹمز دیکھنے کو ملیں گے پیشنٹ میں وہ ہے کی ایکسیسل نوزیا ہوگا مطلب ایک بار بار چیم چلائے گا پیشنٹ کا مارننگ سکنیس دیکھنے کو ملے گی چکر ہیں اور ایک فیل ہوگا پیشنٹ کو مارننگ میں وومیٹنگ ہوگی یہ اس کے سمٹمز ہیں ساتھ میں ایسیڈیٹی بنے گی بہت زیادہ گیس رہے گی پیشنٹ کو ہرٹ برن جس کو ہم بولتے ہیں چھاتے بجرن ہوگی اور ایک سمٹم دیکھنے کو ملے گا پیشنٹ کو اپی گیسٹریم جو نابی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ پیشنٹ کو درد ہوگا بھاریپن محسوس ہوگا اور کمزوری محسوس ہوتی ہے پرفیوز سلائیویشن ہوگا پیشنٹ کو جیسے جس کو ہم بولتے ہیں کہ ماؤت میں بہت زیادہ پانی ہوگا اور بہت اچھی بھوک لگتی ہے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے پیشنٹ میں جبکی وہ ایسیڈیٹی گیس اور ہرٹ برن سے سفر کرے گا استما کے ساتھ میں اگر یہ ہمیں سمٹم دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ اس میڈیسن کو بے جیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے کوئی سائیڈ فیکٹس نہیں ہے ایکچلی جو یہ میڈیسن کے جو سمٹمز ہیں یہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان پیشنٹ سے جو ایلکوہل جیادہ یوز کرتے ہیں سگرٹسی کرتے ہیں ٹوبے کو بہت زیادہ لیتے ہیں یہ وہ سمٹمز ہیں جو ٹوبے کو پیشنٹ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آگئے گا اور بتایا کہ مجھے یہ دقت ہورے لیکن وہ ایکسپلین نہیں کر پائے گا کچھ دقت ہورے بیچینی ایک ایک گھبرات ایک انکمفرٹ زون میں رہے گا تو یہ سمٹمز سارے ریلیٹ کرتے ہیں ان پیشنٹ سے جو ٹوبے کو الکوہل اور تماغ الکسیگرٹ زیادہ یوز کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیسن انٹی نکوٹن کی طرح کام کرتی ہے جن پیشنٹ کو ان چیزوں کی عادت ہے اگر وہ بندے اس میڈیسن کو یوز کرتے ہیں تو ان کی عادتیں دھیرے دھیرے کم ہوتی چلے جائیں گی اور پیشنٹ کو جو ٹوبے کو ہے اور اس کی اسمیل سے ٹیسٹ سے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے تو اس میڈیسن کو یوز کرنے سے ان کی عادت بھی دھیرے دھیرے چھوٹ جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ جو پیکیولر سمٹمز ہیں جو کسی ڈاکٹرم آپ کو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ایکسپلین نہیں کیے یہ میڈیسن ایکسٹرنلی اگر اپلائی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر کہیں پہ آپ کو مسکلر پین مسکلر پین ہو رہا ہے تو آپ اس مدھر ٹینچر کی پانس سے دس بوند لے کے اس جگہ ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے ہیں تو بہت جلدی آرام ملتا ہے آپ کو مسکلز پین میں چکڑن میں دوسرا اس میں ایک سمٹمز ہے اگر پیشنٹ کو بیک پین ہو رہا ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ اس میڈیسن کو انٹرنلی بھی یوز کر سکتے ہو اور ایکسٹرنل بھی مساج کر سکتے ہو جیسے کہ آج کر مارکیٹ میں اس پر چل رہے ہیں مسکلز پین کے لیے اس پر ایک طرح کام کرتا ہے پین کلنگ کی طرح میڈیسن کام کرتی ہے اس میڈیسن کا ایک اور ایکشن ہے کسی پیشنٹ کو بار بار موچ آتی ہے تو اس کنڈیشن میں اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کی مساج بھی کر سکتے ہیں اور انٹرنلی بھی لے بھی سکتے ہیں اس میڈیسن کو تو ان تین پکولر سمٹمز میں بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے ڈوز کی ہمیں دس سے پندرہ ڈروپ لینی ہیں صبح تو پہر شام آدھے کپ گنگونے پانی کے ساتھ میں یہ اس کی ڈوز ہیں اگر ایک ویڈیو اچھ لیکی پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکراب کرنا نہ بولیں ایک بات پھر سے میں ریپیٹ کروں گا اسٹھمیٹک پیشنٹ کے لیے بہت ہی ایکسیلنٹ ریمیڈی ہے آپ گھر پر یوز کر سکتے ہیں اور لانگ ٹائم تک یوز کر سکتا ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں